بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سلیوز کا ایک دیزائن شیئر کروں گی تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے سلیوز کی کٹنگ کر لی ہے اور اس کی لیندھ میں نے 6 انچ کم رکھی ہے 6 انچ کا آگے دیزائن بن جائے گا اور یہ پہلے جو میں دیزائن کے لئے کپرائی سمال کر رہی ہوں اس کی لیندھ میں نے 5 انچ رکھی ہے بازو کی جو چڑھائی ہے وہ 15 انچ ہے اور دیزائن کے لئے جو میں کپرائی سمال کر رہی ہوں اس کی چڑھائی 35 انچ ہے اب بازو کو ہم ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور جو ایکسٹر کپرائی زائن کے لئے ہے اس کو سیدھا کر کے رکھیں گے اس طرح سے اور اس پہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ ڈال دیں گے یہ میں اس پہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ ڈالوں گی اور 7 پریس سے اچھی طرح سے بٹھا لوں گی تاکہ یہ کریز بن جائے اور ہمیں سلائی کرنے میں مشکل نہ ہو یہ دیکھنے اس طرح سے یہ جو پلیٹس میں ڈال رہی ہوں یہ ہاف ان سے بھی کم ہیں بہت سفائی سے یہ پلیٹس ڈالنے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ پریس کیے جانا ہے یہ دیکھنے میں سارے پلیٹس ڈال چکی ہوں اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ بازو کی چڑھائی کے برابر آ گئی ہے اب ان کے دونوں سائٹوں پہ سلائی لگانی ہے اس طرح سے ہمیں ان پلیٹس کو سیٹ کرتے جانا ہے اور ان کے دونوں کے نارو پہ سلائی لگا لینی ہے بہت آسانی سے یہ لگ جائے گی ایک سائٹ پہ میں نے سلائی لگا لی ہے اور اب اسی طرح سے پلیٹس کو سیٹ کرتے ہوئے دوسرے سائٹ پہ بھی سلائی لگا لوں گے یہ پلیٹس میں نے ہاف ان سے بھی کم رکھے ہیں آپ چاہیں تو اسے تھوڑے بڑے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ان پلیٹس کے درمیان میں گیپ بلکل نہیں چھوڑنا بلکہ ساتھ ساتھ ہی ڈالنے ہیں یہ دیکھیں پلیٹس کا روح ایک طرف ہی ہے اب میں ان پلیٹس کو پیچھے کی طرف اس طرح سے فولڈ کروں گی اور یہاں پہ سینٹر میں بھی ایک سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں پلیٹس کا روح نیچے کی طرف ہے اب میں ایک ایک کر کے اس کو پیچھے کی طرف فولڈ کروں گی اور یہاں پہ سلائی لگا لوں گی اور یہ سینٹر والی سلائی ہے اس پہ بعد میں میں نے فرز اٹیچ کرنے ہیں یہ دیکھیں سلائی میں نے سینٹر میں لگا لی ہے اب میں اس ڈیزائن کو بازو کے اوپر اس طرح سے اُلٹا کر کے رکھوں گی اور اس کو اس کے ساتھ سلائی کر لوں گی اس کے بعد میں نے یہ ڈھائی انچ چوڑیے پٹی لی ہے اس کو میں اس طرح سے فولٹ کر لوں گی اور اس بازو کے آگے لگا دوں گی اس طرح سے جو بازو کی چھے انجلیند کم رکھی تھی وہ پوری ہو جائے گی ہمیں اسے پٹی کے کنارے پہ یہ وائٹ کلر کی لیس لگا لوں گی لیس لگانے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھنے چیہے ہمارے ڈیزائن بن کر تیار ہو گیا ہے میں نے اس پہ پرز بھی لگا لیے ہیں آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نام بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ